اچھا جی میں آنا ابھی ایک دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ وہ تھا جی کہ ایک بوڑا شخص پیٹرول پمپ پہ آ کے رونے لگ دیا تو وہ اب جس میں ویڈیو بنائی ہے وہ اس کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ وہ ایک بوڑا شخص نہیں رو رہا اس وقت تو پوری قوم ہی پیٹرول کی قیمتیں اور باقی اشیاء کی ساری قیمتیں دیکھ دیکھ کے سن سن کے رو رہی ہے رو نہیں رہی بلکہ دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا تو وہ جی کہ وہ مطلب وہ ایک گانام سنا کہتے ہیں کہ دل کے ارمہ آنسوں میں بہ گئے ہم وفا کر کے بھی دکھی رہ گئے یا تنہا رہ گئے تو یہ جو پاکستانی عوام ہے یہ اس کو مطلب اور وفا کر یہ کہا جاتا ہے وہ جو دو مور دو مور والا بات ہے نا وہ پاکستانی عوام سے پاکستان کی رولنگ الیٹ ساری کی ساری کرتی ہے تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عوام جو ہے وہ اتنا پیسہ دے رہی ہے پیٹرول کے لیے تو باقی جو رولنگ الیٹ ہے کیا وہ بھی پیٹرول کے لیے ایسا ہی رو رہی ہے اور اتنا ہی پیسہ خرج کر رہی ہے تو یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ سب سے زیادہ پیٹرول جو ہے وہ کون خرج کرتا ہوگا یقینا پاکستانی افواج ہیں ان کی نکل و حرکت گاڑیاں یہ وہ بغیرہ اس پہ سارا پیٹرول لگتا ہے تو کیا وہ پیسہ وہ خود سے کہیں سے کما کے دیتے ہیں وہ تو پاکستان کی عوام دے رہی ہے ان کا بل پیٹرول کا اور وہ جو عدلیہ ججوں کی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اور جہاز کے جہاز ہیں مطلب جہازوں میں اڑتے بھرتے ہیں ان کو جہازوں کے ٹکٹ پری ہیں وہ بھی زارے پیٹرول سے چلتے ہیں تو کیا وہ جو ہے وہ پیٹرول پیسے دے کے وہ خریدتے ہیں اور خرج کرتے ہیں اور بیورکریسی جو ہے وہ کیا وہ جو ان کے گھروں میں آٹھ ہٹ دس دس اور کہا جاتا ہے تیس تیس تک گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور وہ بے تہاشا اور بے دریف پیٹرول پھونکتی ہیں تو وہ پیٹرول کیا وہ ان کی خالہ یا پکی کے گھروں سے نکلتا ہے اور سیاستدانوں کو جو پیٹرول اللانس اور کنوینس اللانس ملتا ہے اور جس میں وہ پیٹرول پھونکتے ہیں تو اگر یہ سارا پیٹرول جو ہے یہ فری والا ختم کر دیا جائے اور اس رقم کو سبسڈی کے طور پہ یا اس رقم کو پیٹرول کی قیمت کو بیلنس کرنے کے لیے دیا جائے تو پھر پیٹرول کی قیمت کتنے ہوگی تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے آپ بھی سوچیے گذر آئیس بھی اور کی دیا